ڈاکٹر سرار کے نام سنا آپ نے کیا ہوا ان کے ساتھ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ کسی کو پتائیں ڈاکٹر سرار کے ساتھ کیا ہوا کی در ہے تنظیم اسلامی کی خلافت کیوں نہیں کیوں نہیں کر سکی ڈاکٹر سرار کے اپنے الفاظ بتا رہتا ہوں خود انہوں نے بتایا کیوں نہیں کر سکی کہتے ہیں میرے پاس کچھ دو چار بھیجیں کام کے تین چار بھیجیں ہیں بس میری امید یہ ہے کہ ان کو پانی پڑ گیا تو آگے شاید رسول میں نکلے باقی سارا کچھ رہے سمجھ نہیں کوئیش کریں ڈاکٹر سرار خود اپنے اپنے جتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تین چار بھیجیں کچھ ہی ہے اللہ کرے ان کو پانی پڑ جائے بس ایک بار نے یہ بات نہیں کی تھی ذرا نم ہو کہ کوئی سے کوئی پر کوئی ایک دو سپارک چاہیے ہوتا ہے ایک بندہ کرونا کچی چمگادر کھایا اور دنیا میں کرونا پھیل گیا ہوا ہے ایسے ایک کچی دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلی اور بات انہیں شروع کیا اگرم کام شروع ہوتا ہے ایسے سرکل گمتا پر دنیا کا آپ کیسے ہیں مدودی صاحب گھر گھر جا کے دعوتے دینے وائرل ہوتی ہے بات وائرل خود ہوتی ہے اندر کی نفسیات فطرہ تھوڑ چکتی ہے کہ آج تو بالکل ٹھیک با کر رہا ہے یا سے وہ بچے ایک چنگاری کافی ہے دو سو بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کاش ایک چنگاری نکل آئے ایک کسی کے اندر کافی ہو گیا ہمارا کام مگر وہ چنگاری نہیں کہ بس سر آپ کال سے میں نمازیں جاری کروں گا نماز کا حکم 600 دفاع کس نے منع کیا آپ کو نماز نہیں پڑھیں گے اسلام سے تو آپ اسلام کے دور کے قضل بھی نہیں ہے اسلام مسلمان ہونا چونے جو نماز نہیں پڑھتا تو اسے تو کوئیشتہ ہی نہیں ہے اسلام سے نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے ہمارا نماز پڑھنا لائف سٹائل ہے ہمارا مقصد اسلام کا نظام دنیا کے اندر کرنا ہے لِيُذْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ يَا اللَّهَ نِكَا يُوذْحِرَهُ کے مطلب سب کو نظر آ جائے گا کہ سب پہ رحاوی ہو گیا ہے سمجھے سب پہ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اب آئی ٹیکنیکیلٹی کے اوپر ایک دس منو میں ٹیکنیکیلٹی بتاؤں گا اس کے بعد کوششیں اپنے دینی کُلِّ مطلب کس کس کو سمجھ آیا عَلَى الدِّينِ كُلِّ کے اوپر غامدی صاحب تُوب کیوں ہیں سارے کے سارے انفرادی تسکیہ نفس والے تُوب کیوں جاتے ہیں عَلَى الدِّينِ كُلِّ کیونکہ وہ دین کہتے ہیں کرسچن، یہودی اور بودھزم، ہندو عَلَى الدِّينِ كُلِّ یہ تو چاروں دین ہی نہیں ہیں اللہ نے تو دین کسی اور جیز کو کہایا عَلَى الدِّينِ كُلِّ میں تو نہ کرسچن آتے ہیں نہ ہندو آتے ہیں یہ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کیا ہے عَلَى الدِّينِ كُلِّ کا مطلب ہے تمام دینوں کے اوپر دنیا کے تمام ادھیان کے اوپر قوی ہو جائے گا سب تو ہو جائے گا اسلام آ کے سمجھیں تو وہ کون سے دین ہیں جن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس دین میں ہم شامل ہو گئے ہیں وہ دین آسانی سے سمجھ لیں ان ادھیان کے اپنے امبیاء ہیں ان ادھیان کے اپنے امبیاء ہیں جن سے مسلمانوں کے امبیاء نے اسلام کے امبیاء نے لائیاں کی ہیں ہمارے دور میں بھی اس دین کے امبیاء بھی کچھ زندہ بھی ہیں کچھ پرانے مرے ہیں دوست سال پہلے ہی مرے ہیں سوست سال پہلے ہی مرے ہیں پندرہ سال میں کوئی ٹھائیس ایسن ابھی آئے ہیں ان کے ادھیان کے یہ سمجھ لیں بس آپ اتنا پڑا تمہید کیوں باندھ رہتا کہ آپ اس سمجھ آ رہے ہیں کہ کس دین کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں ہمیں پتا بھی ہے کہ نہیں یورپ میں پراپر سسٹم آئے ہیں دین کیا ہوتا ہے اللہ کیسے دین کہتے ہیں قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ سو دفعہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ بھی استعمال کرنا ہے اللہ کیاں الفاظ ہی کمی ہیں اللہ نے کیوں نہیں پتایا مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے بھئے احزấu جدہ praise یہ دین ہے اللہ تعالیٰ نے کہاکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزہ ویزہ مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا یا ایت یوسف علیہ السلام کے بھائی بادشاہ کے سسٹم میں امریکہ وہ نہیں ہو سکتا آپ کو اٹھا کے جائے ویزہ لے امریکہ نے کہا سسٹم میں آپ کا ویزہ رسکت ہوا رہا تا ہے سسٹم تو جان کے بول رہا ہوں کیونکہ کیونکہ جب سے جھوں تو یہ مصر کے باچہ کے کون سا لاؤر سسٹم تھا کہ اس باچہ کے دین میں یہ علاو نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا سمجھنے یہ بہت دیاں میں رکھئے گا لا اکرہا فد دینی پڑھیا ہے لا اکرہا فد دین کا تبایین رشدوں میں لگئی لا اکرہا فد دین لکھا ہے یا لد دین لکھا ہے فد دین لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں کچھ کریں دین کیسے کے سلطہ اللہ سسٹم لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لائی کر رہے ہیں یہ دیاں میں رکھنے بس اسلام نے کن سسٹم کو کون کر رکھنا ہے کیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے کیونکہ وہ مذہب ہے کیونکہ دابتالعرد جو آخری نشانی ہے آخری نشانی اس نے آکے کس سے بات کرنی ہے اس کریچر میں آکے کس سے بات کرنی ہے ان کو پتا ہے بنی اسرائیل سے یہ تب بھی زندہ ہوں گے یہ تو ختم جانے چیز نہیں مذہب نہیں ختم ہونے والے یہ مذہب رہے گا اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہے کوئی تو ان تک نشانی ان تک آخری نشانی کیا ہے زختوں کے مجھے چھپڑا کو یوڈی ڈخت بولے گا میرے پیچھے یوڈی آ کے مارس کو تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک یہ والا واقعہ نہ ہو جائے گھرکت کے پیڑ والا دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے تو پھر کہاں سے دین نے اپنے ہمارے فتح لیں یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا وہاں سسٹم پر چانے کون ہے آپ کے سمجھے بڑاک عبام مسلمان ہیں یا جو آج بوش کرسٹین ہیں یا جو بائیڈن کو لے گیا کہ چل رہا ہے نہیں ان کا الگ سے سسٹم ہے وہ سسٹم کوئلہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریق سے غالب آنا ہے